محترم المقام عزیز دوستو اور ہمارے پیارے والدین صاحبان ہماری طرف سے سلام قبول فرمائیں ہم چوتھوی جمعان کی تالبین آج آپ کے سامنے ماں باپ کی عظمت پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں میں ہوں میری کا اور میری ساتھ ہے میری دوست مدیحہ مٹین عجب میں نے ماں کا پیاد دیکھا عجب میں نے ماں کا پیاد دیکھا ہاں بیٹا رہا تھا پیٹ ماں قبر رہا تھا میری زندگی کا پہلا سچا دوست میرے والدین موتر ماں ماں آپ کو دنیا سے تارف کراتی ہے ماں آپ کو زندگی دیتی ہے ماں آپ کو بولن سکھاتی ہے ماں گھر کو سنبھل کر رکھتی ہے ماں ہی ہمیں بچاتی ہے جب ہمیں کوئی ڈانٹا ہے باپ ہمیں کو سکھانے کے لئے جانتے ہیں یہ تو ماں ہے اس کی بیروں تلے جنت ہے یہ تو ماں ہے جو جنت کا دروازہ ہے یہ ماں ہے جو بچے کے لئے ہر تکلیف برداشت کرتی ہے یہ ماں ہے جو بچے کو جنم لیتے وقت بہت سی تکلیفیں برداشت کرتی ہے کیا وہاں مجھے اجازت ہوگی میں اپنے پر سکھوں ہاں کیوں نہیں باپ کے پسیدے کا ایک ایک قطرہ ہمارے لئے آرام کا باعث ہے ہاں عبادت سے اچھ ہے میں بھی اپنی باپ کی عزت کرتی ہوں اور محبت بھی لیکن میں بیان کرنا چاہتی ہوں ماں کی عظمت اسلام میں باپ سے زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اے شخص نے عرض کیا میری محبت کے لئے کونسی جگہ مناسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر سے عرض کیا پھر جواب ملا تیری ماں اس نے پھر سے عرض کیا پھر جواب ملا تیری ماں جو ہی مرتبہ فرہ رز کیا تو جواب ملا تیرا باپ کیا اب آپ مجھے اجازت دو کہ آئی کے باپ میں اب آپ سے زیادہ بحیث نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں چیتے اور میں آپ کو شکریہ کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے کنونس کیا یہاں جیت کی بات کا معاملہ لکھو ہے کہ جو شکر سچ تسلیم کرتا ہے وہی اکرمان دو دانہ ہوتا ہے شکریہ